السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آمنہ سعیدی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آمین آج میں بناوں گی آلو کے پراتھے اور آج میں تھوڑے ڈیفرین وی میں آلو کے پراتھے بناوں گی اکثر آلو کے پراتھے بناتے ہیں مطلب کول اور پھر صرف آلو کی ہی فیلنگ ہوتی ہے لیکن آج میں آلو اور کوکمبر دونوں کے پراتھے مطلب دونوں کے مکس پراتھے بناوں گی جس کے لئے میرے پاس آٹھا یا میدہ تھا ایک کلو اس میں میں نے نمک مکس کر لیا تھا اور دو کھانے کے چمچ گھی مکس کر لیا تھا گھی اس لئے مکس کیا ہے مطلب جو ہمارے پراتھے ہیں وہ سوفٹ ہو اور آلو کے پراتھے آپ کو نارمل پراتھے بناتے ہیں وقت بھی آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کا جو تبا ہے وہ مطلب گرم ہوا ہوا ہو تھنڈے تبا پر آپ نے روٹی نہیں ڈال لیا ہے وہ نہ کرک ہو جاتی ہے جب ہم نے تمام چیزوں کو میندہ یا آٹھے کے ساتھ مکس کر لیا تھا نمک اور گھی کو اس کے بعد ہم نے پانی کو بوائل کر لیا تھا گرم پانی سے آپ نے آٹھا گھننا ہے نیم گرم یا پھر گھن گھنا کہہ سکتے ہیں اس سے آپ نے آٹھا گھننا اور میں ایسے بھی گرم پانی سے ہی آٹھا گھنتی ہوں کیونکہ گرم پانی کی جو روٹی ہوتی ہوں سوفٹ بنتی ہے ڈھنڈے پانی کی اتنی اچھی نہیں بنتی ہے میں نے ادھر گرم پانی مکس کر لیا گرم پانی مکس کرنے کے بعد میں آٹھے کو گھن لوں گی گھننے کے بعد میں آٹھے کو تقریباً آدھی یا پندرہ منٹ کے لیے دھکے رکھ دوں گی جو ہمارا ڈو ہے وہ اچھے سے پریپیر ہو جائے اور تب تک کے لیے میں فیلنگ تیار کر لوں گی پھر ورس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل آمنا سیدھی کو سبسکرائب کریں اور آپ میرے چینل کو وزٹ کریں آپ کو وہاں پر بہت اچھی اچھی اور انفرمیشنل ویڈیوز ملیں گی جو آپ کو کوکنگ میں ہلپ کریں گی اور اگر آپ کو بھی کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ وہاں پر لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرانس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں دیکھیں ادھر میں نے جو زیرہ ہوتا ہے دھنیا دھنیا کو میں اچھے سے بھون لوں گی فلیور یا خوشبو کے لئے ہم آلو میں اس کو ڈالیں گے فلیور یا خوشبو کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے دیکھیں ہم نے امام دستے میں اچھے سے جو ہمارا دھنیا تھا اس کو کوٹ لیں گے جب ہمارا جو دھنیا ہے وہ اچھے سے کوٹ لیا یا پھر مطلب تھوڑا سا کرنچی مطلب خود کرے ٹائپ اس کے بعد ہمارے پاس پچاٹو ہے آدھا کلو تقریباً ہم نے ایک کلو آٹا لیا ہے تو آدھا کلو آلو ہوگا جسے ہم اچھے سے میش کر لیں گے اور اس میں تمام انگریڈیانس مکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس دھنیا پاؤجر ہے جو ہم نے ہمارے پاس ہمارے پاس ریچلی فلیک سے لالکوٹی وی مرچ دو کھانے کے چمچ ادھر میں نے اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ یوز کیے کیونکہ ہمارے گھر پر زیادہ مرچے کھائی جاتی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں لال مرچ اس کے بعد ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس جسے ہم نے باری کٹ کر لیے تھے پیاس کو اپنے اگر اپنے ٹیسٹ کو موٹے کٹ کیے تو آپ کے جو پراتھا ہے وہ پھٹ سکتا ہے اس کے بعد دھنیا مجھے تو دھنیا بہت زیادہ پسن ہے پراتھوں میں اس لئے میں نے بھر کتھر بہت ساری کانٹی چیز میں دھنیا دالا ہے اب ہم نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ککمبر یعنی کھیڑا ہے اسے اس طریقے سے باریک کٹ کر لوں گی میں اتنا ہو کہ وہ پتلا پتلا اکتما پیسیس ہوتے ہیں اکتما چھوٹے چھوٹے جیسے ہم سائلیچ بغیرہ ہمیں دالتے ہیں کھیڑوں کو کٹ اسی طریقے سے ہم اکتما باریک کٹ کر لیں گے اس طریقے سے کھیڑے کو کہ وہ پتلا پتلا اکتما باریک سا کٹ ہو جائے کیونکہ اگر کھیڑے بھی موٹے کٹ ہوئے تو وہ پراتھو کے اندر مطلب صحیح فیلنگ نہیں آئے گی کیونکہ ہم آلو کو اچھے سے میش کر لیں گے اس لیے ہم کھیڑوں کو ارام ارام سے پتلا کر کے بہت باریک باریک سے جیسے ہم سائلیچ سالات میں یوز کرتے ہیں ہم اتنا باریک کٹ کر لیں گے کھیڑوں کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کھیڑے ایٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے جو کھیڑے سے باریک کٹ کر لیں گے پتلے پتلے کر کے اس طریقے سے ہم باریک کھیڑوں کو کٹ کر لیں گے جس طرح ہم نارمل اپنے گھر پر سالات بنا دے سالات کے لیے کھیڑوں کو کٹ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم کھیڑوں کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو آلو کا بھرتا بنایا تھا ہم نے فیلنگ کے لیے اس میں کھیڑوں کو ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے ویورس کی پراتھے ہم نا پراتھو کا شیپ بھی آج تھوڑا چینج کر لیں گے ٹرائنگل ٹائپ نا تکون کیونکہ ٹکون پراتھا تھوڑا نیو وے میں پراتھا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا اس کے بعد میرے کھیڑوں میں آلو کا جو فیلنگ تھی اس میں میرے کھیڑیں میکس کر لیں گے آٹا تھا آٹے کی جو میں نے دو آٹا گون کے رکھا اسے تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھکے رکھ دیا تھا تاکہ ہماری جو دو ہے وچھے سے پریپیار ہو جائے اس میں اپنے اپر سے گھیں لگاؤں گی گھی میں نے اچھلی میں میں نے گھیں لگا کے مطلب آتا گھون کے اپر سے گھیں لگا کے ڈھک گیا تھا تاکہ آٹے کی جو دو ہے وہ اچھے سے پریپیار کے بعد میں نے اس طریقے سے جو ہم سمپل روٹی بیلتے ہیں ویسے کر کے میں نے روٹی بیل لی تھی روٹی بیلنے کے بعد میں نے روٹی میں آلو کی جو فیلنگ ہے آلو اور ککمبر کی ہماری جو میں نے فیلنگ تیار کی تھی اسے تکون شیپ میں اس طریقے سے آلو کی بیلی بھی روٹی روٹی کی اپر رکھ دیں گے اس طریقے سے تکون شیپ کہیں گے ٹرائنگل شیپ آپ جسے کہتے ہیں ٹرائنگل شیپ میں ہم اسے رکھ دیں گے اور ہماری جو روٹی ہے جو ہم نے روٹی بیلی تھی اسے سائٹ میں سے اس طریقے سے ایک ایک کورنر اٹھا کے اس طریقے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے کر لی جیے گا تو ہماری جو ٹرائنگل سموسے کی طرح یا سموسے کے شیپ کی ٹرائنگل جو روٹی ہے وہ بند کے تیار ہو جائے گی اور اگر آپ اسے بیلنا چاہے تو میں نے اس کو ہلکے سے اپر سے بیل لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی باقی تمام روٹییں تیار کریں گے ویورس میرے انسٹرگرام پر بھی اکاونٹ ہے اگر آپ مجھے انسٹرگرام میں فالو کرنا چاہے تو فالس لو کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گی اس طریقے سے ہم نے ٹرائنگل دیکھیں ہماری جو ٹرائنگل روٹی تھی وہ بن گئی اس طریقے سے ہم اس کو پر سے بیل لیں گے اگر آپ بیلنا نہیں چاہے تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے باقی روٹیوں کو بھی بنا لیں گے اچھے سے بلکل اسی طریقے سے سیم وے میں میں نے باقی روٹیوں کو بھی ٹرائنگل شیپ میں کر لیا تھا آپ دوسری شیپ میں بھی کر سکتے ہیں ٹرائنگل اچھی لگ دیتی تو میں نے آج ٹرائنگل شیپ میں بنایا اور پھر دیکھیں ہم تبے میں اپنی روٹیوں کو بناتے جائیں گے بلکل آرام آرام سے دیکھیں میری جو روٹی ہے وہ بلکل آرام آرام سے بنانی ہے اور آپ کو ایک چیز کا بلکل دھیان رکھتا ہے ان رکھنا ہے آپ آلو کے پراتھے بنائیں یا جو بھی پراتھے بنائیں اگر آپ کا تباہ جو ہے وہ اچھے سے گرم نہیں ہوگا اچھے سے پری ہیٹ نہیں ہوگا جو آپ کی روٹیاں ہیں وہ کر رکھ ہو جائیں گی اور مطلب اچھے سے نہیں بنیں گی اس لئے آپ نے تباہ کو پہلے گرم کر لینا اچھے سے اس بات کا خیار رکھنا دیکھیں ہمارے جو مزیدار سے کوکمبر اور آلو کے پراتھے تھے وہ تیار ہو چکے ہیں آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں کسی بھی میل کے ساتھ اور میں چینل آمنے سیدی کو سبسکرائب کریں اور آپ نے ابھی تک میری ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تمہیں ویڈیوز کو دیکھیں اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی آپ فولو کر سکتے ہیں تھانکیو